اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو شوشل میڈیا پر آپ ڈراماز تو دیکھتے ہی ہوں گے کافی ایسے ایکٹریس ہیں جن کا فیشن اسٹائل کافی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکٹریس ہیں جن کو لباس کا تمیز بالکل بھی نہیں ہے اب یہ ان کے پرسنل اسٹائلز ہیں ہمارا مقصد ان کو جج کرنا نہیں بلکہ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان اداکاروں کے بارے میں جن کے فیشن اور اسٹائل کو لے کر اکثر شوشل میڈیا پر بحث ہوتا ہے اور ان کا اسٹائل اور فیشن بے تہذیب ہے تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کیا وہ اداکار ایسے کپڑے شوک سے پہنٹی ہیں یا یہ صرف شہرت پانے کا طریقہ ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمیں سبسکرائب لازمی سے کریں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو نمبر ون پر جو ایکٹیرس ہیں وہ ہے مائرہ خان دوستو جیسے کہ مائرہ خان شو بیز کی کوئین ہے اور وہ اپنے اسٹائلز اور فیشن اور مارڈن کپڑوں کی وجہ سے کافی فیمس ہے لیکن اکثر کار انٹرنیشنل ایوینٹس پر جو کپڑے مائرہ خان پہنتی ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے یہ ہیں کچھ پکچرز جن پر کافی تنقید کی گئی تھی دوستو دوسرے نمبر پر ہے سبا کمر دوستو سبا کمر جو اپنی زبردست ایکٹنگ کی وجہ سے جانی جاتی ہے لیکن ان کے فیشن سینس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن جاتی ہے اسکرین پر آپ پچرز دیکھ سکتے ہیں دوستو سبا کمر فوٹو شوٹس اور ایوینٹس پر ایسے کپڑے پہنتی ہے جس کو بعد میں سوشل میڈیا پر بحث کیا جاتا ہے کہ کافی تنگ کپڑے پہنتی ہے تیسرے نمبر پر ہے مہوے شایات دوستو مہوے شایات بھی پاکستان کے ایکٹریس میں کافی فیمس ایکٹریس ہیں وہ اکثر کر اپنے بول کپڑوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی فیمس ہیں دوستو جسے کپڑے وہ پاکستان میں پہنتی ہے اس سے مہوے شایات بلکل بھی پاکستانی نہیں لگتی یہ ان کے کافی فینس کا کہنا ہے دوستو چوتھے نمبر پر ہے ہانی آمیر ہانی آمیر کافی خوبصورت ایکٹریس ہیں پاکستان کی پٹن کے بھی کچھ تصاویر ایسی ہیں ان کے فینس کو پسند نہیں ہیں اور انہوں نے تنقید کیا کہ ہانی آمیر کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے دوستو ویسے ہانی آمیر کی ڈریسنگ سینس کافی اچھی ہے دوستو پانچوی نمبر پر ہیں مایا علی دوستو مایا علی اپنے ایکٹنگ اور بول فیشن کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان کا چرچہ ہوتا رہتا ہے دوستو ان کا اسٹائل کبھی کبھی ان کے فینس کو پسند نہیں آتا لیکن ان کے ایکٹنگ سکل کو اور سادگی کو دیکھ کر ان کو کافی سراہا جاتا ہے دوستو ہر شخص کا اپنا اسٹائل اور چوئسز ہوتی ہیں یہ اداکار اپنے بولڈ آؤٹفٹس کے دریئے اپنے کانفیڈنس کا اظہار کرتی ہیں دوستو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی ایکٹریس کو ایسے ڈریسز پہننے چاہیے یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ہمارے چینل میر سٹوری 001 کو سبسکرائب لازمی سے کریں شکریہ